بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عماد مجید آپ دیکھیں یوٹیوب چینل سپریم کورٹ اور اسرم عباد آئی کورٹ سے بڑی قبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تعدادرین ڈیویلمنٹس ملک میں نئی حلچن مجھ چکی ہے بڑی خبر عمران حان صاحب کو فوری رہا کرنے کا حکم سب کیسز ختم اس خبر کی مقامل تفصیلات شیئر کرنے پر آگے بینڈس پر ریکویسٹ کروں گا اس ویڈے کو لائک کیجئے گا چینل سپرائب کیجئے گا سال اگر اوکیشن میٹل بھائی گا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو مش نہ کر سکیں اس خبر کے مطلق آپ کو مکمل خبر شیئر کرنے پر آگے بینڈس پر یہاں پر بات کرتے ہیں جو آج سب سے بڑا کیس سپریم کورٹ میں جس کیس کی سماعت ہو رہی ہے وہ ہے مقصود شیستوں کا کیس مقصود شیستوں کے کیس کے اوپر آج جتنے بھی ریمارک سامنے آئے اس ریمارک سے طریقہ انصاف کے قیادر کافی کچھ نظر آ رہی ہے اور وہ اس طرح بھنگڑے شنگڑے آ رہی ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آنے جا رہا ہے اور ہمیں مقصود شیستیں ملنے جا رہی ہیں اور ہماری جو کھوئی بھی پوزیشن ہے وہ دوبارہ پارلیمنٹ میں باہل ہو جائے گی اور ہم جن جن لوگوں کو مقصود شیستیں ریزرپ شیٹیں دینا جاتے ہیں تو ہمارا مقصد اور مطلب تقریباً حل ہونے جا رہا ہے آج جو سماعت ہو رہی تھی تو لگ ایسے رہا تھا کہ آج فیصلہ محفوظ کا لیا جائے گا اور کل پرسو یا پھر جمعہ تک اس کا فیصلہ آ جائے گا لیکن ہوا کچھ ہوں کہ یہ سماعت چلی گئی ہے اگلے منگل تک اور اس سماعت جو اگلی سماعت منگل کی میرا اندازہ ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ منگل کو اس کیس کے اوپر فیصلہ محفوظ کا لیا جائے گا اور تحریک انصاف کے حق میں یہ فیصلہ آنے کا کبھی انکان ظاہر کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی سپریم کورٹ کیا کرتی ہے یہ سپریم کورٹ کی طرف ہی یہ تمام تچینے دے دیتے ہیں اور فیصلے کے انظار کرتے ہیں تو بعد میں اس فیصلے کے اوپر بات چھک کریں گے ایک تازہ تینٹ ڈیویلمنٹ ہوئی ہے ایک بہت بڑی خبر چل کر آئی ہے امریکہ میں پچھلے دنوں ایک راداد منظور ہوئی تھی اور اس میں موقع بھی اقتار کیا گیا تھا کہ پاکستان میں جو الیکشن کروائی گئے ہیں وہ الیکشن فیر اینڈ فری نہیں ہے لیکن کل ایک بہت بڑی خبر چل کر آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے پاکستان کی گورنمنٹ کو انہوں نے کہا ہے کہ عمران صاحب کو فل فور رہا کیا جائے فوری رہا کیا جائے اور کیونکہ عمران صاحب کی جو گرفتاری ہے اور جیس طرح عمران صاحب کو جیل میں رکھا گیا ہے یہ اقوام متحدہ کی قانونی کھلا برزیاں ہیں عمران صاحب کو غلط طور پر جیل میں رکھا گیا ہے اچھا اقوام متحدہ اور جو امریکہ میں اقرادات منظور ہوئی تھی اس کے اوپر اکومت پہلے اپنا جو یہاں پر وزیر خارجہ کا جو دفتر ہے وزارت خارجہ کا جو دفتر ہے وہ اس کے اوپر اپنا بیان جاری کر چکا ہے اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں امریکہ انٹر فیرنس نہ کرے اقوام متحدہ کی جو سٹیٹمنٹ سامنے ہیں اقوام متحدہ نے جس طرح کہا کہ عمران صاحب کو فوری رہا کیا جائے تو اس کے اوپر بھی آج اقومت نے اپنا موقف دے دیا ہے اور اقومت نے کہا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے اور عمران صاحب کی گرفتاری کے پیشے کیسز ہیں اور عمران صاحب کو ہم نے گرفتار نکروایا بلکہ یہ جو کیسز ہیں یہ انہوں نے اپنے دور میں جو کچھ انہوں نے غلط کام کیے تو اس کی وجہ سے عمران صاحب پھنسے ہوئے ہیں اقومت نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں اور امریکہ کو صاف جواب سنا دیا ہے کہ امریکہ اور اقومتحدہ کو انہوں نے صاف جواب سنا دیا ہے کہ ہم آپ کے دباؤں میں آنے والے نہیں ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کی عدالتیں اسلام آباد ہے سپریم کورٹ عمران صاحب کو رہا کر دیتی ہیں تو یہ تمام درچیدیں عدالتوں کی جانب جائیں گی اور عدالتیں ہی اس چیز کو بہتر دیکھیں گی اور عدالتیں ہی فیصلہ سنائیں گی آپ فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہیں اور نہ ہی اس طرح امریکہ صاحب کی کیسز آپ ہم سے زورد بدستی کر کے پریشرائز کر کے آپ ہم سے یہ باتیں منوا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ امریکہ صاحب کو جیل میں رکھنا ہے یا نہیں تو قومہ نے صاحب جواب سنا دیا دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دیوروں میں کیا ہوتا ہے کہ امریکہ صاحب کے کیسز زتم ہوتے ہیں عدالتوں سے کیا بڑے فیصلے آتے ہیں معاملات دوبارہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ پاکستان اللہ حافظ پاکستان زندہ 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 پاکستان زندہ